اس طریقے کی مانسکتہ آپ اس ویڈیو کو سنیے کس طریقے کی بھاشا کا وہ استعمال کر رہے ہیں وہ پوری طریقے سے چھتروات کی وجہ سے کیوں کی وہ لوگ بیہاری ہیں ان کے ساتھ یہ کیا گیا یہ کہیں سے برداشت نہیں کیا دیکھیں ملاقات کا وشہ بیہار میں چل رہی یوجناوں کو لے کر تو تھا ہی ہمارے منترالے کے بھی ایک دو وشہ تھے جس کو لے کر مکھے منتری جی سے چرچہ ہوئی پر سب سے مہترپون وشہ آج کی تاریخ میں جس طریقے سے بنگال میں بیہار کے چھاتروں کے ساتھ جس طریقے سے بربرتہ کی جا رہی ہے بیہار فرس بیہاری فرس کے مادیم سے میں نے ہمیشہ اس وشہ کو اٹھانے کا کام کیا کہ دوسرے راجوں میں کس طریقے سے بیہاریوں کو اپمانت کیا جاتا ہے ایسے میں یہ ایک ایسی شرمناک گھٹنا جس کا ویڈیو پچھلے دو دن سے وائرل ہو رہا ہے جو کی اندر تک آپ کو پیڑا دیتی ہے کہ آج بھی چھتریتہ کے نام پر اس طریقے سے برطاف کیا جاتا ہے بھارت کا سمبیدھان ہمیں عزازت دیتا ہے کہ کوئی بھی بھارتی دیش کے کسی بھی کونے میں جا کے سکشہ حاصل کر سکتا ہے روزگار کر سکتا ہے ویوسائے کر سکتا ہے اس کے باوجود اگر یہ مان سکتا کسی راجے کی ہے تو یہ چنتہ کا وشہ ہے یہ تمام وشہ میں نے مکہ منتری جی کے سنگیان میں دی اس بات کی چنتہ میرے لئے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ کئی ایسے دل ہیں جو انہی کے ساتھ گڑبندن میں ہیں ویس بنگال کی سرکار جس دل کی ہے ٹی ایم سی کے ساتھ گڑبندن میں انڈی آلائنس یہ لوگ بنا رہے ہیں نیتا پرتیپکش اس معاملے پر خاموش رہتے ہیں اس پر وہ کوئی بات نہیں کرتے کیا وہ بتائیں گے کہ جس دل کے ساتھ وہ گڑبندن میں ہیں وہی دل کے لوگ کس طریقے سے اپنے ہی لوگوں پر بیہاریوں پر لاتھی چلا رہے ہیں گالی گلوش کر رہے ہیں ایسے میں یہ تمام باتیں میں نے مکہ منتری جی کے بھی سنگیان میں دی خوشی مجھے اس بات کی ہے سنتوشتری اس بات کی ہے کہ اس تانیے پرشاشن نے تدپرتہ سے اس کے اوپر کاروائی کی یہاں کے پرشاشن سے بھی سمپرک سادھا ہے مکہ منتری جی خود ویکتیگت طور پر اس وشے کی مونٹرنگ کر مجھے امید ہے کہ ان بچوں کے ساتھ نیائے ہوگا ہم نے بات کیا تھا تب جا کر کاروائی ہوئی تھی اور انہی کے ساتھ وہ گڑبندن میں بھی ہیں اس بات کا تو جواب دے نا کیا وہ ایسے لوگوں کے ساتھ گڑبندن میں رہیں گے جو لوگ اس طریقے سے بیہاریوں پر ہی اتیاجار کرتے ہیں ایسے میں آپ کا مورل گراؤنڈ آپ کو لینے کی ضرورت ہے نیتکتہ اس میں آدھار بننے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ اس طریقے سے اس طریقے کی مانسکتہ آپ اس ویڈیو کو سنیے کس طریقے کی بھاشا کا وہ استعمال کر رہے ہیں وہ پوری طریقے سے چھتروات کی وجہ سے کیونکہ وہ لوگ بیہاری ہیں ان کے ساتھ یہ کیا گیا یہ کہیں سے برداشت نہیں کیا گیا زمین سربے اور سمارٹ میٹر کو وپکش بڑا مدہ بنا رہا ہے کیا لگتا ہے نقصان جھلنا پڑے گا کوئی نقصان نہیں جھلنا پڑے گا یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہی ہے وانس ان فور آل زمین ویوات کو لے کر ڈاکیمنٹیشنز کے ریکارڈز کو سیٹ کرنا یہ بھی سرکار کی ہی ذمہ داری ہے تو ایسے میں سرکار اس کے اوپر پہل کر رہی ہے جہاں پہ جو کوئی کسی طریقے کی شکایت آ رہی ہے اس کو بھی سرکار سننے کا کام کر رہی ہے میں مانتا ہوں انتو گتوہ جو بھی کاروائی کی جائے گی وہ جنتہ کے حط میں ہی کی جائے گی دو تاری کو لانچنگ ہو رہی ہے جن سوراج کی کتنا بڑا چالنج بنیں گے پرشاند کشور بھائی مجھے نہیں پتا میں نے ہمیشہ اس بات کو کہا ہے وہ میرے اچھے مطروں میں سے ہیں آنے والے سمیں میں ان کی کیا رنیتی رہتی ہے اکیلے چناؤ لڑیں گے کسی گڑبندن کے ساتھ جائیں گے نہیں جائیں گے کیا کریں گے مجھے نہیں پتا فیلحال میں انڈیا گڑبندن کا حصہ ہوں ہمارا گڑبندن مضبوطی سے آگے بڑھا ہے جو لوگ کیاس جو لوگ کیاس لگا رہے ہیں وہ صرف اپنے دل کو غلط فہمی دے رہے ہیں یا خوش فہمی دے رہے ہیں جو بھی ان کو ٹھیک لگے یہ بات ہے ہے کہ مکہ منتری نیتیش کمار جی کے نیترت میں دوہزار پچیس کا انڈیا گڑبندن ایک جڑتا کے ساتھ ہم پانچوں دل مل کر چناؤ لڑیں گے اور چناؤ جیتیں گے پہلی بات تو میں چات پا دھرہ مذہب میں میں وشواس نہیں کرتا میں نہیں مانتا کہ جاتیتہ کو کسی بھی سطر پر بڑھاوا دینا چاہیے جن دو وقتیوں کے بیچ میں یہ وشہ چل رہا ہے دنیا جیترنا ماجی جی دنیا لالو پرساد یادف جی دونوں عمر میں ردبے میں تجوربے میں ہر لحاظ سے مجھ سے بہت بڑے ہیں میں کوئی نہیں ہوتا ان دونوں کے باتوں کے بیچ آنے کا بہاری ہونے کے ناتے یہ کیوہ بہاری ہونے کے ناتے میں جاتپہ دھرہ مذہب کی راجنیتی سے جتنا ہو سکے بہار بہاریوں کو دور رکھنے کی سوچ رکھتا ہوں بہار فرس بہاری فرس کی بات کرتا ہوں بہاری اسمتہ کی بات کرتا ہوں نہ کسی جاتی کی نہ کسی دھرم کی دیکھیں کچھ ٹپنی جو ان کے بارے میں کی گئی ہے کہیں نہ کہیں ہم مانے نہیں مانے بٹ اس سماج کا مہادلت ورک سے وہ آتے ہیں اس کا اپمان تو ہے ہی مہادلت ورک سے وہاں